دیکھیں یہ بہت ہی ٹریویل ایشو ہے جو آپوزیشن نے ریز کیا ہے ملک کے لوگ ان ٹریویل ایشوز ٹریویالٹیز پہ انٹرسٹن نہیں ہیں جو ہاؤس آف جو ٹیمپل آف ڈیموکرسی ہے جمہوریت کا جو سرچشمہ مانا جاتا ہے اس کے ایک نئے جو ایمیجنیشن سے نیا بنا ہے جو ایک انویس آج آنریبل پرائم منسٹر نے کیا ان کا بلکل حق بنتا ہے اس کو اناگریٹ کرنے کا اور خصوصاً اس لیے کیونکہ وہ elected representative ہیں ہندوستان کے عوام کے تو ان کا بلکل حق بنتا ہے ان نے پورے personal passion سے dedication سے ان کی leadership کی وجہ سے یہ project بنا ہے اور ایک اس میں irony یہ بھی ہے کہ جو لوگ کرتویہ پاتھ کو یا نئے parliament building کو criticize کر رہے تھے ابھی تک اور کہہ رہے تھے اس سے پرانا heritage vandalize ہوا آج وہی یہ اس میں بھی مداقلت چاہتے ہیں کہ inaugurate conquerے تو بہت ہی trivial issues ہیں بلکل پرائم منسٹر honorable پرائم منسٹر کو ہی اس کو inaugurate کرنا چاہیے یہ انہی کا حق ہے اور جمہوریت کا سب سے بڑا جمہوریت کو ایک tribute یہی ہوگا کہ the prime minister of this country inaugurates the new parliament building آپ نے بھی فنا ہوگا کہ سپریم کورنی پیل آئی تھی اس کو بھی reject کر دیا گیا اس پر یہ ہے یہ frivolous grounds پہ ہے یہ پیل opposition کو چاہیے دیکھیں بی جے پی کے ساتھ اختلاف ہوں یا central government کے ساتھ اختلاف ہوں میرے بہت اختلاف ہیں نظری آتی لیکن ان مسئلوں پہ لوگوں کا ٹائمز آیا نہیں ہونا چاہیے ان مسئلوں پہ courts کا ٹائمز آیا نہیں ہونا چاہیے یہ politicize ان مسئلوں کو کرنا بہت بدقسمتی کی بات ہے اب آپ کہنے پی آئی ریجیکٹ بھی ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے تو اس وقت خصوصاً اپنے آئین کو آئین کی سربلندی کے لیے اپنی جمہوریت کی سربلندی کے لیے یہ مسئلے نہیں اٹھانے چاہیے تھے اور پوری سیاسی جماعتوں کو ابھی سیاست چھوڑ کے نئی parliament building کی inauguration کو celebrate کرنا چاہیے اگر ملی بلکل ضرور جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے یہ ایک momentous occasion ہے ایک بہت momentous occasion ہے اور historic okay نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے news 24 موسیقی